مفتی صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو نونلی کی سٹریٹیجی آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ بہت سی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ اور اس میں اپنی جماعت کے حوالے سے خاص طور پر فرمائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے ظاہر ہے نونلی گرابتہ تو یقیناً کر رہی ہوگی اور آگے چل کے ہوگا تو آپ بھی سیٹ ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں نونلی کے ساتھ خیبر پختون خور بروچستان میں آپ کا ووٹ بینک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عصام غازی صاحب یہ ایسا ہے کہ ہمارا تو پی ڈی ایم میں ایک ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے نو اور ہم نے کامیاب تجربے سے پیرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ چلے گئے حکومت سے بھی اور سیاست سے بھی تو آپ ظاہر ہے یہ بکی ہے جماعتیں آپس میں انتخابات لڑیں گی وہ جب لڑیں گی تو پھر اب جسے خلاف باتیں تو آئیں گی مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تنہا کیوں کیا آپ ان کے ساتھ سیڈی ڈیسمنٹ نہیں کر سکتی اس طرح نونلی کے حوالے سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اچھا کر رہے ہیں اور شاید آپ جا کر یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سیڈی ڈیسمنٹ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے نونلی کے ساتھ یا نہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں دیکھیں نا اس میں غلطی پیپلز پارٹی کی ہے نا کہ انہوں نے اپنا وزیراعظم ایناؤنس کیا تو انہوں نے بھی ایناؤنس کیا تو وزیراعظم وزیراعظم کے مقابلے میں آگیا نا اس کا مدلہ بھی ہے کہ دونوں وزیراعظم کی دوڑ میں آگئے تو ان میں اقتدار کی جو لیلہ ہے اس پر یہ دونوں جبٹ رہے ہیں اس کو اپنی طرف کھینج رہے ہیں تو یہاں پھر وہ رقابت ہوتی ہے نا تو وہ اس کو اس لیے آپ کو تنہائی کا نام لیتے ہیں اگر وہ وزیراعظم کے لیے کوائی فائی نہ کرتے وہ صرف نونل بھی کوائی فائی کرتا تو پھر تھوڑی سی سختی اور شدت نہ ہوتی لیکن یہ کہ وہ بھی اپنا وزیراعظم لا رہے ہیں نونل بھی رہا ہے کہ ہمارا وزیراعظموں کا میاں ناوہ شریف صاحب اور پیوز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیراعظموں کے بلاول صاحب اب وزیراعظم تو وزیراعظم سے مقابل ہوگا تو پھر یہی پوزیشن ہوگی اور کیا ہوگی ہم چونکہ اس دوڑ میں نہیں ہیں تو لہٰذا ہمارے ساتھ کسی کی شدت والی پالیس یہ نہیں ہے ہم نے صوبہ سنگھ کے اندر تو توے کیا ہے باقی تین صوبہ میں توے ہونا باقی ہیں صوبہ سنگھ میں ہم نے یہ توے کیا ہے کہ ہم وہاں نونل اور یہ جو اتحاد بندرز کے ساتھ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ شکایتیں تھیں دوہزار اٹھارہ میں کی بس پارٹی سے اور دوہزار تیرہ کے اندر میں شکایتیں تھیں تو ہماری شکایتیں نہیں سنی گئی ہم ان کو سنگھ کی ایک بڑی جماعت سمجھتے ہیں لیکن اندرونی سنگھ ہم اپنے آپ کو دوسری بڑی جماعت سمجھتے ہیں تو ہم نے ان کی حصیت کو تصویم کیا انہوں نے ہمارے حصیت کو تصویم نہیں کیا ہم ان کو بڑی جماعت سمجھتے ہیں وہ ہمیں دوسری بڑی جبارت نہیں سمجھتے تو ہمارے بہت سارے وہ معمولی معمولی ووٹوں سے ہار گئے یا ان کو ہارا دیا گیا اور وہاں زبردستی کی گئی یعنی ایک جانلی ہوتی ہے ایک زبردستی ہوتی ہے تو اس طرح میں شکایت نہیں تھی تو وہ شکایتوں کو رفع کرنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اب اگر ہم جائیں کہ وہاں فرنپارٹی کے خلاف تو ان کو گلاج نہیں ہوگا وہ شکایت نہیں ہوگی تو سوبہ سندھ کے بارے میں تو توے ہے اور باقی بھی ایک کچھ باتیں سامنے آ جائیں گی مران صاحب اگر میں غلط دی ہوں مفتی صاحب تو کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں تو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا جے ایو آئی نے جو بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے اس کی اور پوزیشن ہوتی ہے وہاں مقابلہ تھا جماعت اسلامی کے ساتھ جب مقابلہ جماعت اسلامی کے ساتھ تھا تو پھر وہاں جماعت اسلامی کے لوگوں نے ہماری جماعت کو قریب نہیں کیا ان کے ساتھ سیڈ ایجسمنٹ نہیں کی تو پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے ایسا بھی کیا کہ ہمارے آدمی کو اپنے انتخاب نشانی پکڑا دیا تو وہاں ایک ماحول بن گیا تھا کہ پیپلز پارٹی جائیں میں فرمت ہو گئی ہے لیکن اس کو آپ کسی اور پروکیاس نہیں کر سکتے اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک علاقے کے بلدیات کے اندر لوکل لوگریٹی کو جگہ جاتا ہے اور ماضی میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جی ایو آئی کا اتحاد رہا ہے چلیں یہ بھی ہو چکا ہے کہ سندھ میں آپ مخالف ہوں تو خیبر پختونخواہ میں تو اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں یا مشکل ہے کیونکہ پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے وہاں بھی ناشنل پارٹی کی طرف تو آپ سب اکٹھے رہے ہیں پی ڈی ایم میں لیکن اب چلیں الگ الگ ایجنڈا ہوگا اپنی الگ الگ سیٹ ہوگی لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر خیبر پختونخواہ بھی نہیں سیٹ ایڈیسمنٹ ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے نونلی کے ساتھ اگر نونلی کے ساتھ آپ سیٹ ایڈیسمنٹ کرتے ہیں اتحاد تو نہیں نظر آرہا تو اس میں پھر آپ کیا پنجاب میں کہیں گے کہ جی ایو آئی کو بھی کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ کے طور پر وہاں بھی کوئی پنجاب میں بھی ایڈیسٹ کیا جائے پھر ہماری باتیں بچر رہی ہیں کہ ہم پنجاب میں جمع ہمارے حلقے ہیں خاص کے دنیا پنجاب کے اندر وہاں تھوڑی سی پوش مانگیں گے ان سے لیکن یہ کہ یہاں صوبہ خبر پختونخواہ کے اندر ہمیں ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ہمارے جو حلقے ہیں ان کے ہم تین قسموں میں تقسیم کیا ہے ایک کو ہم کٹیگری ہے کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے حلقے مضبوط ہیں پارٹی کوئی ہو ہمارے ساتھ یہاں نہ ہو یا مجاور کوئی بھی ہو تو ہم حلقے جیت جاتے ہیں بی کے اندر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے امیدوار اگر مضبوط ہو اور وہ اپنے ساتھ بھی وارڈ لائے تو پوشنا اچھی ہو سکتی ہے اور سی وہ کٹیگری جو آپ کسی بھی ایڈیسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح میں زیادہ ضرورت تو پنجاب میں نہیں گی تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ ہر صبح کی جماعت ہوں اس کے لئے ہم پنجاب میں انہوں سے ایڈیسمنٹ کے لئے تیار ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے